یوکرین کے بڑے پشمی سہیوگی امریکہ اور برٹن یوکرین کو روس کے خلاف لمبی دوری کی مار کرنے والے مسائلوں کے استعمال کی چھوٹ دینے کے قریب ہیں یا کہے کہ انہوں نے چھوٹ دے دیا ہے حالی میں ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ برٹن نے یوکرین کو لمبی دوری کی مسائل استعمال کرنے کی چھوٹ دے دی ہے اس پر روس نے پرتکریہ بھی دی ہے اور اس نے کہا کہ امریکہ اور برٹن نے یوکرین کو چھوٹ پہلے سے ہی دے رکھی ہے اب وہ میڈیا کے ذریعے صرف لوگوں کو اس کے لیے سہمت کر رہے ہیں یوکرین کو سہمے ہتھیاروں سے لے کر ہر طرح کی مدد دینے کے باوجود اسے لمبی دوری کی مسائلوں کو استعمال نہ کرنے کی انمتی دینے کے پیچھے ایک بڑا کارن یہ دکھانا تھا کہ امریکہ اور برٹن یوکرین کے ساتھ تو ہیں لیکن ان کا روس کے ساتھ سیدھا کوئی یوکرین نہیں ہے اب روسی راشپتی بلادمر پتن نے اس کو لے کر نیٹوں کو چیتاؤنی دی ہے انہوں نے کہا کہ یوکرین کو پشمی ہتھیاروں کے استعمال پر لگے پرتبندوں کو ہٹانے کے بعد اب مانا جائے گا کہ روس کا یوکرین کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اس کے سائیوگیوں سے بھی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب اچھت پرتکریہ کے ساتھ ملاکات ہوگی ریچ ہیڈیت نہیں о том чтобы разрешать украینскому режиму наносить удары по россии этим оружیم или не разрешать ریچ ہیڈیت о том чтобы принять решение о том что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет если это решение будет принято это будет означать не что иное как прямое участие стран НАТО Соединенных Штатов Европейских стран в войне на Украине это их прямое участие и это уже конечно существенным образом меняет саму суть саму природу конфликта это будет означать что страны НАТО США европейские страны воюют с Россией а если это так то то будем принимать соответствующие решения исходя из тех гроз которые нам будут создаваны и совершен и и и и и и и موسیقی